بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹرز کے ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے میری انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو خان صاحب کو جو زخم آئے ہیں وہ زخم کس نویت کے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے اور ایسے ہی رہیں گے کوئی خطرہ کو نہیں ہے اس کے ظاہرہ بولیاں لگی ہیں اس کے پیلٹس لگے میں بہت سارے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ دو ہیں یا تین ہیں لیکن ان کی ٹان کے نیچے والے حصے بھی لگی ہے خڑی پہ بھی چپ ہوا ہے اور اوپر ران کے اندر بھی ان کو یہ گولی لگی ہے لیکن الحمدللہ ڈاکٹرز نے کو دیکھ لیا ہے سیٹی سکینٹ ہو گیا ہے اور اور کے اندر اس وقت ہیں وہ الحمدللہ سٹیبل ہے میرے خیال میں اب کسی بھی شخص کو یہ اگر شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ عمران خان جو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں اس میں کسی کو شک نہیں رہ جانا چاہیے میری دو دن پہلے ان سے بات ہوئی بہت زیادہ یہ آ رہی تھی خبریں کہ سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا جی آ رہی ہے خبر تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن ہم جی جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کے اندر تو اصد ہمیں بس اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کو پر چھوڑنا چاہیے وہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا اور مجھے یقین ہے یہ میں دل سے میں ہمیشہ سے مانتا ہوں اللہ تعالی کا سایہ ہے عمران خان کے اوپر انشاءاللہ تعالی اس نے بھی بہت بڑے بڑے کام کرانے اس ملک کے لیے عمران خان سے انشاءاللہ تعالی وہ حفاظت رہیں گے اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اور حمیان اسلام اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہات پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتا نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر میرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شباز شریف ہیں وہ رانہ سنولہ ہیں اور وہ میجر جنرل فیصل ہیں یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفرمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں